جو ہماری پورکوں سے چلی آئی لوگ کتائے ہیں جو ہم اپنے دادا یا دادی کے مو سے سنتے ہیں وہ سچ ہے یا پرجود ہمیں تو پتہ نہیں لیکن ہمیں بیت کے سننے میں بڑا مزا آتا ہے تو آج میں آپ کو ایک ایسی جگہ لے کے جا رہی ہوں جس کے پیچھے ایک دلسمی کہانی ہے تو دوستو کرسی کی پیٹیا بان لیجی اور میرے ساتھ یہ جادوی کہانی سنیے اور دیکھئے آپ کو ایک ایسا جگہ لے کے جانے والی ہوں جس کو سن کے آپ کا روح آپ کو تے گا آپ کو پورا ایک دم گوزمم نکل جائے گا میرا وہ کہانی سن کے میرا بھی ایک دم گوزمم آ گیا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی سندر سا ویو ہے تو ابھی ہم کوئی میرا بڑا چاچا یا پھر کوئی بڑا بہیا سے بڑا بہیا کا مو سے آپ کو یہ کہانی کو سنائے گا تو یہ صرف ایک پہاڑ اور ویو صرف نہیں ہے اس کا اندر بہت ہی ایک گہرا رہس میں کہانی ہے پرانا مطلب لوگوں کو کہا جانے والا تو ابھی دیکھتے ہیں آگے موسیقی 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 ہم موسیقی موسیقی ایک دم پوائنٹ میں اس کا نیچے پورا پہار ہے تو دکپے بستی میں یہ صرف ایک پہار ہی نہیں ہے اس میں بہت ہی گیرہ ایک کہانی ہے تو وہ کہانی کو ہم کو بھی اتنا چی طرح سے پتا نہیں ہے تو میں ابھی اپنے چاچا سے بولنے والی ہوں کہ اچھی سے بتا ہی کیس طرح ہے یہ جو ہے جمانہ کا امت کا پتا جی پتا جی کا یہ ایک کہانی ہے یہ جو ہے ہنمان اچھونک اس کو بولتا ہے ہنڈی میں کپرا بنانے کا جگہ یہاں بہت کے وہ پہار میں جو اس میں یہ کر کے پیر جو ادھے رکھاتا ہے کپرا کو بہت کے یہاں میں بہت کے بہن آتا ہے ہنڈی میں یہ چونک جگہ ہے یہاں سے جانے سے ہم لوکا جوہاں یہ یہ دے لپ رو میں جو ہے شوان شریع نو دینہ اور رائے ترم میں جو ہے ہم لوکا شوکری بار شوکری بار یہاں سے جا کے ہم لوکا مسلی پکڑنے یہاں سے جاتا ہے تو یہ ہے راستہ جہاں لگبا گنگو تو یہ سائد ہے سبنسری ریبر اس سائد ہے سکر ریبر سکرو سکرو تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک دم پہاڑ کی توپ میں تو نیچے پورا کھائی ہے پورا تو چاچا نے بتایا کہ یہاں ایک اچھی آتما رہتی تھی جسے ہم اینجل کی روپ میں بھی دیکھ سکتے جس کے پیر بہت ہی زیادہ لمبے تھے تو وہ کیا کرتی تھی وہ یہاں بیٹھتی تھی وہاں بیٹھنے کے بعد اس کا پیر جو وہ دوسرے پہاڑ پہ لگاتی تھی اور وہ گلے بناتی تھی جو عورت پہنتے ہیں نا وہی گلے تو اس اینجل کا نام تھا ہینمان تو یہ پورا جگہ ہو کہتے ہیں ہینمان ایچ چنک مطلب کی ہینمان کا گلے بنانے کا جگہ جی ہاں تو یہ جو جمین آپ دے سکتے ہیں وہ ہمیزہ مطلب مانا جاتا ہے کہ اس کے قارن سے وہ بیٹھنے کے قارن سے وہ جگہ پہ کبھی بھی گاس نہیں رکتا ہے تو آپ دے سکتے ہیں وہ گاس ایسے ہی رہتا ہے ہمیزہ پورا سال تو دوستو کیسا لگا آپ کو سن کے کہانی اور اگر آپ کے پاس بھی کچھ ایسا رہ سمجھ اور اچھا کہانی ہے تو دو لیٹ می نو ان در کمنٹ سیکشن اور ہاں اگر ابھی تک آپ نے میرے پیج کو پولو نہیں کیا تو یاد سے کر دیجئے گا تینکیو